اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ سب کردوستالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفرمیشن فور بلائیٹ بیپل یوٹیوب چینل اور آج ایک نئے ہوں ٹیٹوریل کے ساتھ حضرت کو ہوا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب ہی دوست خرید سے ہوں گے اور آج کے اس ٹیٹوریل میں آپ کو میں سکھانے کی کوشش کروں گا کہ آٹو ٹی ٹی ایس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اس میں لینگویجز کو کیسے کنفیگر کیا جاتا ہے بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں بھی جانتے ہوں گے اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ یہ ٹیٹوریل سکپ کر سکتے ہیں ایسے آپ بے شک نہ دیکھیں اور جو لوگ نہیں جانتے انہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ پورا ٹیٹوریل دیکھیں وہ اچھے سا آٹو ٹی ٹی ایس کے بارے میں سمجھ جائیں گے تو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے اس انفرمیشن فور بلانی پر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک سبسکرائب کا بٹن ملے گا اس پر کلک کریں اس کے ساتھ ایک بیل کا آئیکن آ جائے گا اس پر بھی کلک ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے ملے تو اس کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ٹیٹوریل اچھا لگے تو لائف نہیں کیجئے گا پھر وہ آپ پر ہے آپ پورا ٹیٹوریل دیکھ لیچے اگر آپ کو پھر پسات آتا ہے تو آپ لائف شروع کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں سب سے بہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ آٹو ٹی ٹی ایس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک ڈرائیو کا لنک مل جائے گا گلڈرائیو کا اس پر ڈبل ٹیپ کر کے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سب سے بہلے میں آٹو ٹی ٹی ایس کو اپن کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو اےٹو ٹی تُس سے سب کچھ اس میں چرین ہوتم سکھاؤں گا آپ کو کیسے لیانگی جس کنفیقر کرنا چاہتے ہیں آپ چاہے تو جکتی چاہے ہوتا نہیں کر سکتے ہیں یہ جو تیسرے نمبر پر ہے آٹو لینگویج ڈیٹیکٹ سکتے ہیں سکتے ہیں آٹو لینگویج ڈیٹیکٹ ریک prends.. آئمین آپ کس چین تیسہ خر 뭐가 ہیں گوہ گوہ انگلیش مل گئی ہے اس پر میں ڈبل ٹیپ کر کے سے انگلیش کے لیے آپ کون سی لینگویج رکھنا چاہتے ہیں یعنی اوٹو ٹی ٹی ایس میں جب آپ کوئی بھی انگلیش کا ٹیکسٹ آپ کا جو ٹاک بیک ہوں وہ ریڈ کرے گا تو کون سا ٹی ٹی ایس ریڈ کرے اسے تو اس نے اوٹمیٹکلی اسپیک کوڈ ڈیٹیکٹ کر کے اسے کر لیا میرے پاس ابھی اسپیک اور ای ٹی الکونس ٹی ٹی ایس دونوں ہیں تو میں نے الکونس ٹی ٹی ایس کو فائنڈ کیا ہے اور میں انگلیش کے لیے اسے رکھنا چاہتا ہوں تو میں اس پر ڈبل ٹیپ کروں گا ڈبل ٹی ٹی الکونس ٹی 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 ایس ڈبل ٹی ٹی ایس ابھی ٹونٹی پرسنٹ ہے اس کی سپیڈ تو ابھی میں اوٹو ٹی 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 ایس پر آ جاتا ہوں سوچ کرتا ہوں ٹی ٹی ایس کو تاکہ میں اچھے ساپ کو آگے کا ٹی ٹی ایس سمجھا چکا میں پہلے سے اوٹو ٹی ٹی ایس پر نہیں تھا کیونکہ پھر وہ کوئی بھی لینگوج میں نے ابھی نہیں اس میں کی ہوئی تھی میں نے کنفیگر کر کے رکھی تھی لیکن میں نے اسے انسٹرول کیا تاکہ آپ کو اچھے سمجھا سکوں ابھی ابھی ہم نے الکونس چلا ہے تو اس کی سپیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیش کے لئے الکونس رکھاتا ہوں تو اس کی سپیڈ ٹونٹی پرسنٹ ہے تو اس کی سپیڈ ابھی ٹونٹی پرسنٹ ہے تو میں اسے تھوڑا سا انکریز کروں گا انکریز سپیڈ بٹن سی کٹھول ٹونٹی ایکس پیڈ بٹن سی کٹھول ٹونٹی فائے تکریٹ سکتران ہی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آگے کا جو ٹیٹوریل ہے وہ آپ سب جہاں سمجھ جائیں اس کی میں ابھی سپیڈ آشتہ ہی رکھ رہا ہوں اسے بھی آپ انکریز اور ڈکریز کرسکتے ہیں پچ پچ کو میں نہیں چھیڑوں گا اسے بھی آپ جائیں تو اپنی مرسے کنٹرول کرسکتے ہیں میں ڈیفولٹی رکھوں گا تو اب گو ٹو اٹھو آٹو 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 سیٹنگز میں آپ کو آ جانا ہے تو یہ آپ کی ایک لینگویج ابھی جو ہے یہ آٹو ٹی ٹی ایس میں کنفیگر ہو چکی ہے تو اب ہم سیکھیں گے کہ کوئی دوسری لینگویج ابھی انگلیس تو ہے ہماری بہر ڈیفولٹ ہے تو ہم کوئی اور لینگویج اگر کنفیگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے تو میں میں معذر چاہوں گا Auto TTS بند ہو گیا میں دوبارہ سا Auto TTS کو اپن کروں گا اور یہاں پر آنے کے بعد Go To Settings دوبارہ سا جانا ہے اور یہاں پر سارا وہی پہلے جاسا ہو جائے گا تو اپنے یہاں سے جو بھی دوسری لیگر کرنی ہے میں ہنری کروں گا آپ اپنے مطلوبہ لینڈویج لنے کے بعد ڈبل ٹائپ کریں اس پر اور یہ سیلیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس TTS ہوگا جو ہندی پڑھ سکے گا وہ ہاں پر سکے گا میرے پاس Google TTS اور eSpeak TTS دونوں شروع ہو رہے ہیں تو میں فیلال eSpeak TTS کروں گا اس پر ڈبل ٹائپ کروں گا یہ محاصلہ چاہوں گا یہ سیمپل صحیح سے نہیں بول رہا ہے تو اس کے لئے مجھے ٹوک بیک کو سسپینڈ کرنا پڑے گا یہ ہنڈی میں بولے گئے پارٹ کا نمونہ ہے یہ ہنڈی میں بولے گئے پارٹ کا نمونہ ہے تو ابھی میں اس کی سپیڈ کو جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے ساپ سے کر رہا ہوں ہنڈی میں بولے گئے پارٹ کا نمونہ ہے تو میرے خیال سے اتنی سپیڈ میرے لئے کافی ہے تو میں اس کو جو ہے ٹونٹی پسنٹ پاری رہنے تو میں دوبارہ گو ٹو آٹو 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 آٹ سیٹنگ میں آؤں گا اور ہماری ایک اور لینگویج ہنڈی کنفگر ہو چکی ہے تو اب جو ہے میں یہاں سے اب تیسری لینگوڑے میں ادکانے جا رہے ہیں جو کہ میں اوندو یا پھر یا بھی یہاں پر اربیک فائن کبھا میرے خیال سے وہ اس میں نہیں ہے اینگوڑے میں شاید وہ لینگوڑے میں پر نہیں ہے ارہاں پر نہیں ہے اوہ چکریہ میرے پاس کوئی ٹوٹی ایس نہیں ہے اس لئے میں پھلیوں بڑھتا ہوں کہ وہ لوگ گھڑ کریں نچ اٹھے Mostly NAPALE ننا 33 نچ اٹھے پنجابی پنجابی میں یہاں سے پنجابی کو ڈبل ٹائپ کر کے سیلیکٹ کروں گا اور پھر اس پر میں ڈبل ٹائپ کروں گا تو اب میں آپ کو اس کا سامپل پنجابی جو ہے اس کا سامپل ٹیکسٹ ہے وہ مسنگ ہے تو یہ پڑھے گا نہیں تو میں اس کی سپیڈ وغیرہ کو اتنی ہی ٹکھنڈا تو میں اس کی دبارہ سے اور اب جو لاسٹ میں ہم نے جو لینگوچ کو کنفیگر کرنا ہے وہ ہے ہماری پیچھے مجرے قال ہیں اور ہوں اور دو کو کسہ ہلا رہا سکتے ہیں لی Carely اچھی رہے ہیں پر مانے والے والے ہیں سدا اردو ہم نے میرے چکی ہے تو ہم اس پر ڈبل ٹیپ کریں گے اور اس کو یہاں پر آگئی ہے اور اب اردو کو نہیں پڑتا ہے اور میرے پاس کوئی ایسا ڈیٹی ایس ہے بھی نہیں تو میسنگ ہے اس کا مسنگ ہے پنجابی لینگویج کا مسنگ ہے لیکن یہ اردو لینگویج ہے میں اسے کافی یوز کر چکا ہوں تو ابھی میں آ سے گوٹو اس کی سپریٹ کو اٹھنا ہی رہنے جانے جاؤں گا اور بس اتنا ہی تھا آپ کو کرنا تھا تو اب جو ساری لینگویجز ہم نے چار کنفگر کرنا جو ہے وہ سیکھی آج کے ٹیٹوریل میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی اچھے سے جو ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے جو ہے لینگویج کو کنفگر کرتے ہیں تو میرا خیال سے ٹیٹوریل بھی کافی لمبا ہو گیا اور میں نے آپ کو سکھا بھی دیا تو بس آج کے ٹیٹوریل میں اتنا ہی اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور سے اس کو لائک کریں ویڈیو کے نیچے آپ کو لائک کا بٹن مل جائے گا اسے ضرور پریس کریں اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنے اگر آپ نیو ہیں اور اگر آپ نے یہ کرنا چاہتے ہیں تو چینل کی اور ویڈیوز دیکھیں اگر آپ کو پسند آئیں گے تو یقین ہے کہ آپ کو پسند آئے گے اور آپ سبسکرائب بھی ضرور کریں گے تو اس کے بعد وہ بیل آئیکن جو آئے گا اس سے دبا دیجئے گا اس کے بعد آپ کو ویڈیو کے نیچے جا رہا ہے اور اپنا ایک کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز جانب کیسی لگتی ہیں اور نیکس ویڈیو کس ٹوپک پر بنانے چاہیے کس میں کس چیز میں آپ کو مشکل ہوتی ہے جیسے میرے بھی ہلپ ہو جائے گی اور جو چیز آپ کو مشکل لگے گی میں آپ کو پوری کوشش کروں گا آپ کو اچھے سے سکھا دوں اور باقی آپ کو ویڈیو کیسی لگی کیا اپروف کرنا چاہیے کیا چیز آپ کو ٹھیک لگی آپ کمنٹ ضرور کریں کہ میں بہت جو ہے ویڈیوز پوری خلانے سے بہت جانب کیسی لگے آپ کو کوشش کریں اور مجھے رسپانس مورد اچھا ملا ہے آپ کی طرف سے اس کے لئے میں آپ کو بہت جانکس کہنا چاہوں گا لیکن کمنٹ نہیں آتے میری مجھے دوش کیونکت سے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کو کمنٹ نہ ہو کیا کریں اس سے جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ میری ویڈیو جو ہے میری ویڈیو کیا ہے آپ کو بھی اچھی لگتی ہے تب بھی کمنٹ کریں موسیقی موسیقی